بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اوزباللہ من الشیطان واللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصویق پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج 23 جون ہے 28 رمضان المبارک ہے اور جمعہ الویدہ کا روز ہے تمام محمد و محمدات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ ارمان الفیدہ کی بارگاہ میں اس بابر کا ترین بہترین ترین دن کی مبارک بات پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ دعاگوں بھی ہیں پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ وسلم کے خیر و رافیت سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پر بردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے پھر ہم ذکر محمد و علی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكرا ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدك وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائکتك وسکان سماواتك وحملت غرشيك ومن بعثت من انبیائك ورسليك وانشأت من اصناف خلقيك انی اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك ادى ما حملته الى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما احييتني ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من اتباعي وشيعتي وحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء انك انت العزيز الحكيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ على سيدنا محمد وآلہ الطاہرين هر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں خدا کا خد ہی ہے کہنا حسین جانتے ہیں خدا کا خد ہی ہے کہنا حسین جانتے ہیں جہاں بھی ختم ہے پروازِ اقلِ سانی جہاں بھی ختم ہے پروازِ اقلِ سانی وہاں سے آگے کا رستا حسین جانتے ہیں بنایا جاتا ہے میٹی کو کہ اس طرح سونا یہ قائدہ یہ قائدہ ہسین جانتے ہیں یہ قائدہ یہ قرحنا حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں ہواں کا کام دیوں کو بجھانا ہے لیکن دی یہ ہواں میں جلانا حسین جانتے ہیں یزید میں نہیں دررت ملاس کے آنکھیں ملاس کے آنکھیں ہیں کہ اس کے باپ کا شجرہ یا حسین جانتے ہیں زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا حسین حسین زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا حسین حسین مگر جو حال ہے دل کا حسین جانتے ہیں بڑا شرف ہے کہ سارے زمان والے سو ہے بڑا شرف ہے کہ سارے زمان والے سو ہے مجھے مجھے بھی شاعر محلہ حسین جانتے ہیں ہر ایک کام اداسہ حسین جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جمعہ دنیا بھر میں یہ حکم مسلمانوں کو دیا گیا اور اس کی تاثیر دنیا بھر سے دیکھ رہا ہے اسی کو ہم لائف اپ ڈیٹ کے لیے جائیں گے مولانا علیان ورد جعفی صاحب کے پاس کراچی پاکستان سے آپ ٹیلی فن لائن کے اوپر ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پرگیام میں خوش آمدی کریں گے ہم بھی خدمت میں سلام ورس کریں گے علیکم سلام علیہ وآلہ قبلہ کیا اپ ڈیٹس ہیں وہاں پر سننے میں آیا گئے اس دفعہ تمام شیعہ سمی جماعتیں مل کے جو ہمیں قدس کو منا رہی ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اعوذ باللہ من شہدان ورجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ وآلہ 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 ناصر من اللہ حفظ خنقری آج عالم اقرام قوانی اعظم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر پورے پاکستان کے قول وآلہ میں عالمی عمل قد تھی دیں آپ سے کچھ بھی بات نہیں کرنے والی ہیں اور اس مطبع ایمید اس لیے اور بڑھ گئی ہے کہ دنیا کے سامنے ایک لائن دیوائیڈ ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی ہامی قوتیں کون کی ہیں اور اسرائیل کی مقالب قوتیں کون کی ہیں لیاضی ایسی بات کا مطلب رکھتے ہوئے آج سے ماہ نوارہ کے رمضان کے اول میں ملی جیتی کونسل کا ایجاد سلامباد میں منقض ہوا جس میں مجلس عزیز مسلمین کمیردل سٹیٹینل اللہ منہ راجہ ناصر اپاس کی تجزیز پیسٹی کے اضافر آلمی جمعون قدس کو ہم سمدھر کے بنائے اس تجزیز کو تمام جماعتوں کا تصمیر کیا اور پورے پاکستان میں ملی جیتی کونسل کے ساتھ بہرمہ ہونے جماعتیں اور جماعتیں اس جماعت کو منا رہی ہیں اور شرکت کر رہی ہیں مجلس عزت المسلمین اور شیاب نوکہ ہمپلتاری کے اسلامی کی مجلیوں کو اکنیز کرتی ہے اور اسے ہونی اکنیز کریں گے اور تمام ملکی تھی کنسلس کے اکاورین علماء کارکنان مزاران گسلی شرکت کریں گے ہر دگا مرضی تعدیز خطاب کریں گے اسلامبات کی روی سے مہت اسلامی جمعید صرف خطاب کریں گے کراچی کی روی سے علماء جنہ صرف خطاب کریں گے لہو میں جاکہ بلو صرف خطاب کریں گے واسم دلدہ کو خطاب کریں گے ایک اسلامبات کی روی سے علماء کارکنان مزاران گا کراٹی يومین کارکنان مزاران گے اکیے صرف خطاب کریں گے اعلیٰ فقط سنڈر کا سازدان ہوگا جہاں پہ مرحل اردی اور عام کرام شرکتیات اس کے م bricks کو بھی اس کی سوité فکرمہ gitti مزیامٹی پاکسان کی جیافت است جیافت است استط Campaign پاکسان پاکسان شرح پارٹی اہم پاکسان شرح پارٹی ان کمام جماعتوں ڈا رحمت جمعه کی جمعه کہ انتظار اور کمام مchtاخہ پانی پارش حکومت سے متارکا کیاdot تو جمعه پارش کو ٹھیک پر رحمت کردائے پاکستان کے خواب میں پاکستان کو سائی کی سپوکنگ لوگ ملتی ہے جبکہ پاکستان کے لوگ پاکستان کو رما پاکستان کی شرحلی افراد پاکستان سے نفع کرتے ہیں اور سب کی آزادی سے مبارک کرتے ہیں اور اس بلوک کے خلاف میں زیادہ آج کی زیادہ یہ مطالبہ گرہی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے جو تنظیمی ایک دھاچہ ہوتا ہے ان کے پاس پوری ایک پلیننگ ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا انتظام کرنا ہے کتنے ہزار افراد آ رہے ہیں ایک مہتاد اندازے کے مطابق انشاءاللہ اور ہم ازتوجتے ہیں جب یہ باقی جماعت شرکت کریں گی تو اس بار ایک جمع غفیر ہوگا پاکستانی امام کا جس پور پاکستان میں اور خود سیولیوں میں شرکت کرے گا اور شرکت کر کر اس بات کو ثابت کرے گا کہ ہمارے گرہی اختلاف مصادر کی اختلاف ہو لگئے لیکن پیت المقدس کی آزادی کیلئے ہم کل بھی ہے کہ پیت المقدس کی آزادی کیلئے باقی سارمان امام فائنی آج دیتے ہیں اور ہماری ملت پرنکو میں بنا چاہنا چاہنا ملت تشریع کو استخدار آسل ہے کہ پاکستان میں ہمارے پوری دنیا میں کیا پوری دنیا میں نے کیا اس کے علاوہ پاکستان میں ہمارے پاکستان میں ہمیں آسل ہے چیز کے انیشیٹیف ہم مجھے سارد رسلی اور نمار اینہ صلی اللہ کیا کہ ہم جماعتیں اتنے شرکت کرنے سے تصویل کیا گیا ایک ہمارے پاکستان میں ہمارے پوری دنیا ایسا یہاں پر مجھے ایک بڑا امدہ ایک چیز یاد آ رہی ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اور اس سے پھر ایک سوال بھی بنتا ہے کہ ایک بہتی بزرگ رہنما سینئر فلسطین کے جو شہید ہو گئے احمد الیاسین ان کو دنیا جانتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پر فرماتے ہیں کہ ہم میں جب بچپن میں میرا بچپنا تھا تو میں سوچتا تھا کہ فلسطین پر جو ہے وہ غاسی بریاست کا قبضہ ہے اور جب میں بڑا ہوا تو میری سمجھ میں آیا گا نہیں فلسطین ہی تو آزاد ہے باقی پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ غاسی بریاست کا قبضہ ہے ہمیں تو آزاد ہیں کیونکہ ہمیں مقاومت کر رہے ہیں ہمیں لڑ رہے ہیں ہمارے پاس ایک شخصی ایک ملی آزادی تو موجود ہے کم از کم تو اب اس چیز کو دیکھتے ہیں قطر نے جورت کا مظاہرہ کیا اور یہ کہ عالم اسلام کے اندر بیداری کی لہر اپنے آج کی اوپر ہے برتی چلی جا رہی ہے جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ تمام شیعہ و سنی دیوبندی تمام اکابرین اور حتیٰ کے سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کی جنگو کوئی سیاسی شعور ہونے کے ساتھ نظر بھی شعور نظر نہیں آتا مگر وہ بھی اس میں شریک ہوں گی اور ان کے بھی اکابرین آ کر ان کے بھی رہنم آ کر اس ریلی سے خطاب کریں گے نمائش شیندر کراچی میں جو پاکستان کی سب سے بڑی رینی ہونے جا رہی ہے تو اس کو میں کیا کہ اسلامی بیداری کی لہر کو اپنے آج کی اوپر دیکھ رہا ہوں کیا میں اپنی جنگاہ پر ٹھیک ہوں میں چاہوں گا اس کی اتھالی اسی گفتگو فرمائی ہے اسلامی بیداری دنیا پہتا ہو رہی ہے اسلامی عوام بیدار ہیں لیکن اسلامی حکمران جو ہے وہ سورہ کا سیخ احمد یعنی نے فرمایا کہ ہم آزاد ہے اسی لیے فرمایا کہ ہم امون میں اسی لیے فرمایا کہ اسرائیل سے مطاہمت کرنا آزادی ہے اسرائیل سے خلاص بڑھنا آزادی ہے اسرائیل کا حامی بننا علامی ہے اس طرح آپ دنیا کے سامنے دیکھیں کہ دنیا میں اسرائلز ہے جو اسرائیل کیا ہے کہ تم حماس کو دشتگرد کر رہو تو حماس سے رابطت ہو رہو حماس میں کونسی دشتگردی کیا ہے یا اسلامی غیار میں کونسی دشتگردی کیا ہے یادہ یہ وضعہ جاتے ہیں جو مقاومت کے میں ہوئے لوگیں ان سے تم اپنے رابطت ہو اور اس وقت ہم تم کو اپنا ہامی بنائیں گے یادہ جب آدھ ہمارا ملت پیشن ہوں گیا پاکستان میں ہمارا ملت پیشنگوڑی پردن کی موقت ہے کہ یہ اچھوکرس ملنپلش اتحاد ہے یہ سیفٹ اچھوک شاید بھی نہیں بنائے جائے جسنا ہی مالک سے نہیں بنائے جائے اس بات کو ملت پر ثابت کر دیا جائے کہ یہ اچھوکرس ملت پیشنگوڑی جائے رہے گا اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی ملت پاکستان جوان رابط محصم ایترل دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامنائی کی فرمان پر ان کے بات پر محصم انشاءاللہ اور کچھ کے آزادی جو ساتھ کے انشاءاللہ حرار دکتہ ثابت ہوئے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے پاکستان کے کونے کونے ساتھ بچی و جوان مرد اور انشاءاللہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم سب بیدان ہیں اور یہ پیغام کنیہ ہو جائے گا جوان ایمان صالح کو چھوڑ کر بیت المقدس مسلمت کو اپنا کر حقوق کی آزادی کے لیے روڑوں پر نکل کر بیت المقدس کی آزادی کی حسن آلے لگائیں جزاک اللہ بہت شکر گزار ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں مولانا علیہ انبر جعفری صاحب رہنم ایم و ایم آپ نے ہمارے ساتھ پرگیام مشرکت کی اور اپنا قیم پی ٹائمم کو دیا جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ سکر رہے تو قبلہ کو آپ نے بڑی بانگے دوحل افراد میں انداز میں یہ تمام چیزوں کو بیان کیا کہ کتنی بیداری برتی چلی جا رہی ہے جو کہ دشمن نے جتنا دبانے کی کوشش کی ہے اتنی بیداری میں اضافہ ہوا ہے جہاں مسلم حکومانوں کا ذکر ہوا تو ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ لئی ہے کہ حکومت پاکستان سے ہم التجابی کریں گے اور جو لوگ سنجیدہ ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ ہمارے اداروں کے اندر ہمارے خصوصا ہمارے دفاعی اداروں کے اندر جو جانے دیتے ہیں اپنے ملک عزیز کے لیے دن رات ہمہ وقت چوکنہ رہتے ہیں ان کی خدمت میں دس بہتزہ گزارش کریں گے کہ اس وقت اب ایک لائن ڈرو ہو چکی ہے پاکستان کو بھی اپنا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آیا غاسب ریاست کی غاسب سعونی ریاست کی حمایت کے اندر ان کی چوکداری کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے جنرل صاحب کو وہاں سعودیہ میں چھوڑتا ہے چونکہ انہوں نے اپنی لائن ڈرو کی اپنا خط واضح کر دیا ان کے جو ہے وہ ولی اہد نے باقیدہ ٹی وی کے اوپر آ کر امام زمانہ ارمان الفدا امام مہدی آخر زمانہ سلام سے جو ہے وہ ان کی انقلابی حرکت کو محدود کرنے کے لیے جو اس نے اعلان کیا اپنے دشمنی بغض اور کینے کا اور اپنی سفیانیت کا اعلان کیا اب بات کسی سے ڈھکی چھکی نہیں رہ گئی کہ یہ کوئی اسلامی جو ہے وہ بلوک نہیں ہے بلکہ یہ غاسب سعونی ریاست کی خدمتگاری کے لیے ان کی چوکداری کے لیے ان کی بوٹ پالش کے لیے بنائے گیا اور یہ جتنی بھی فوجیں جمع ہو رہی ہیں اس کو اگر ہجروں کی فوج نہ کہی آئے تو کوئی دو باتیں نہیں ہوں گی کیونکہ یقیناً ان کا سامنا ایسے جوان مردوں سے ہے ایسے دلیروں سے ہے ایسے جابازوں سے ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر یہ کبھی ٹھہر نہیں سکتے ہونا ٹھہر پائیں گے تو پاکستان کو حکومت پاکستان کو ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہمارے جنرل صاحب وہاں پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں ایک ایسے اطاعت کے لیے جس پر ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں سوائے اس غاصب ریاست کے تو ہم کس طرح سے اس بلوک کے اندر اپنے اتنے بڑے جنرل کو بھیج کر ڈیوٹی انجام دے سکتے ہیں سامنے ہم مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اپنے وقار کو بھی اور تمام چیزوں کو بھی سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی اوپر فیصلہ کرنا ہوگا ناظرین یہاں تک تھی ہماری جو ہے وہ آج کی القدس کی اپ ڈیٹ اور اب ہمیں جاننا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو پروگرام کو اس کے فارمٹ کے تحت لے کر مزید آگے پڑھیں گے چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر موسیقی